اسلام علیکم اسے سیشن ٹین انسان کی تقدیر کیسے بنتی ہے اس موضوع پر بہت ساری مسکنسپشنز بھی ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں مثلا جیسے ایک یہ کہ انسان جو کچھ بھی انجام دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے تحریر شدہ ہے اور انسان اسے کرنے پر مجبور ہے یہاں پھر ہم مختصرا قرآن کریم کی روح سے تقدیر کے کانسپٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سورہ وارکہ حجر میں آیت ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں اور ان خزانوں میں جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ ایک مقررہ اندازے کے مطابق نازل ہوتا ہے یہاں پر کی پوائنٹ یہ ہے کہ کون سی چیز کس مقدار میں نازل ہونی ہے یہ اندازہ کون تیہ کرتا ہے یہ اختیار کس کے پاس ہے کہ وہ ان خزان میں سے اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ بے شک تمام مخلوقات کا خالق و مالک اور رازق ہے لیکن یہ فرق اس نے انسان میں اور باقی تمام مخلوقات میں رکھا ہے باقی تمام مخلوقات کو جو کچھ بھی ملنا ہے اس کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور عطا بھی وہی کرتا ہے لیکن انسان کو عطا تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے انسان کی اختیار میں دیا ہے انسان یہ انتخاب کیسے کرتا ہے تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں ہم جس مادی دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پر دو بنیادی قوانین ہیں جو کہ حاکم ہیں ایک قانون تغییر ہے جو بھی چیز اس میٹیریل ورلڈ میں اس عالم مادہ میں آئے گی وہ یہاں کے قوانین کی زد میں آئے گی یہاں کے قوانین اس کے اوپر آپریٹ کریں گی جیسے وہ گریویٹی کی زد میں آئے گی جو بھی چیز یہاں پہ ہوگی موسموں کی زد میں آئے گی دن اور رات کی زد میں آئے گی یہ تمام تبدیلیاں اس عالم مادہ کے اوپر حاکم ہیں اسی طرح law of change ہے جو ہر صورت میں یہاں پر چل رہا ہے کوئی بھی چیز یہاں پہ static نہیں رہ سکتی ہر چیز مسلسل تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے اور ان تبدیلیوں کے اوپر جو ایک اور قانون حاکم ہے وہ law of cause and effect ہے قانونِ اللہ لو معلول جو بھی change create ہوگا اس کے پیچھے ایک cause کا ہونا لازمی ہے اب اہم ترین سوال یہ ہے کہ انسان خود بھی سعالم مادہ کی ایک مخلوق ہے اور انسان خود بھی مسلسل change کے عمل سے گزرے گا انسان کے حالات مسلسل تبدیل ہوں گے لیکن انسان کے اس change کا responsible کون ہے یہاں پر قرآن کریم واضح طور پر سورہ مبارک راد میں فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بی قومن حتی یغیر ما بی انفسیم اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کی حالت نہیں بدلے گا جب تک انسان خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے اللہ will not change you until you change within yourself ہم نے گزرشتہ کچھ سیشنز میں بات کی تھی کہ انسان ایک ایسی مخلوق کے طور پر بنا ہے جس کوئی اختیار ہے کہ وہ خود اپنے ارادے سے کملات تک پہنچے اور انسان کے اسی ارادے کے دائرہ کار میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر کو بھی شامل کر دیا یہ دنیا جیسے cause and effect کے اوپر چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے cause کا end خود انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے انسان جو بھی cause اختیار کرے گا اس کے نتیجے جو اس cause کے ہیں وہ activate ہونا شروع ہو جائیں گے باقی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کہ change کی cause کو خود سے generate کر سکے لیکن واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ جس کے under cause and effect کا قانون اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے انسان جس قانون کو چاہے وہ activate کر سکتا ہے اور یہی بات شروع کے آیت میں بتائے گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز خزانوں کی شکل میں موجود ہے اور محفوظ ہے اور ایک مقررہ مقدار میں نازل ہوتی ہے اب انسان کو جو چیز بھی چاہیے انسان اس کے اسباب کو اختیار کرنا شروع کر دے اور وہ چیز نازل ہونا شروع ہو جائے گی لہٰذا قرآن کریم کی روح سے انسان کی جو تقدیر ہے اس کا design مکمل طور پر انسان کے رادی اختیار سے چل رہا ہے نہ کہ کسی pre-written چیز کے اوپر انسان اگر قملات کے راستے پر چلنا شروع کرے گا تو وہاں کے قوانین حرکت میں آ جائیں گے اور گمراہی کے راستے کو چونے گا تو گمراہی کے قوانین عمل وزیر ہو جائیں گے اور یہ سارے قوانین انسان کے ارادے کتاب ہیں جس چیز کا ارادہ کرے گا اس سے related جو قانون ہے وہ activate ہوتا جائے گا